موسیقی دوستوں متروں کا اسے ہوا میں تو یہی حاصل کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری یہی آپ لوگوں کے لئے دعا بھی ہے کہ آپ جہاں بھی رہیے خیریت سے رہیے دوستوں متروں اگر آپ ریڈیمنٹ کپڑے کے دکاندار ہیں ریڈیمنٹ کپڑے کے بیوسائی ہیں تو آپ کے بھی من میں یہی خواہش ہوگی کاس ایک ایسی جگہ سے آپ کی خرداری ہوتی جو خوب سستہ ہوتا خوب چیف اور بہترین کوالٹی کی آپ کی خرداری ہوتی اور ایک ہر ایک دکاندار ہر ایک بیعپاری ایک اچھے اچھے ہول سیلر کی تلاس میں ہوتا ہے ایک اچھے مارکٹ کی تلاس میں ہوتا ہے ایک اچھے منفیکچر ہب کی تلاس میں ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے جگہ سے آئیڈیا مل جائے ایسی جگہ سے ہماری خرداری ہو جائے جو کی بہت ہی بیسٹ جو پہلے سے خرداری کرتے ہیں اس سے سستہ اس سے بڑھیاں اس سے اچھا سب کی یہی خواہص ہوتی ہے تو دوستوں آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ ریڈیمنٹ کپڑے کے بیعپاری ہیں بیجنس مین ہیں چاہے آپ چھوٹے بیجنس مین ہیں چاہے چھوٹے بیعپاری ہیں چاہے چھوٹے دکاندار ہیں چاہے بڑے دکاندار ہیں آپ کی یہی کوشس ہوتی ہے کہ ہم جو بھی سامان جو بھی کپڑا خرید کر کے لائیں وہ اتنا اچھا ریٹ سے خرید کر کے لائیں تاکہ ہمارے دکان پہ ہمارے گراہک ہمارے ریٹ سے ہمارے کپڑے اور ہمارے کوالٹی سے خوش رہیں تو آج میں آپ کو لے کر کے چلوں گا پسیم گال کے شہر کولکاتا میں جو مٹیا بروز ہارٹ مارکیٹ ہے اسی کے بارے میں آج میں چرچہ کروں گا اسی کے بارے میں ذکر کروں گا مٹیا بروز ہارٹ اگر آپ جانا چاہتے ہیں وہاں سے ریٹیمنٹ کپڑے کی خرداری کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسیا میں ایک سب سے بڑے مارکیٹوں میں ایسیا کے سب سے بڑے مارکیٹوں میں ریٹیمنٹ مارکیٹوں میں مٹیا بروز ہارٹ کی گنتی ہوتی ہے اور وہ ہے بھی اور وہاں پہ جو ہے جو ریٹیمنٹ چاہے بچوں کا کپڑا ہے چاہے وہاں کا کرتی ہو چاہے وہاں کا جنس پینٹ ہو وہاں کا ٹی سٹ ہو وہاں کا کوٹ اور بلیجر ہو کپڑے کا ریٹیمنٹ کپڑے کا ایک طرح سے مان لیجی وہ گڑ ہے اور وہاں پہ چھوٹے 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 منفیکچر ہے جو اپنے جو ہے گھر سے اپنے کار کھانے سے کپڑے کو تیار کر کے لا کے جو ہے اس ہارٹ میں بھیجتے ہیں تو آج میرا یہ ویڈیو دو تین پارٹ میں ہوگا تو سب سے جو میرا پہلا یہ پارٹ ہے یہ کہ آپ مٹیا بروز ہارٹ جو ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کیسے وہاں پہ جائے کیسے ہندوستان کے کسی بھی شہر چاہے پٹنا چاہے لقنو چاہے دلی چاہے کسی بھی شہر سے ہوں تو آپ کو ہابڑا ریلوے سٹیشن یا پھر سیالدہ ریلوے سٹیشن کولکاتا ریلوے سٹیشن کا ٹکٹ لینا ہے اور اگر آپ مان کے چلیئے اگر آپ ہابڑا ریلوے سٹیشن پہ پہ پہنچ گئے تو ہابڑا ریلوے سٹیشن سے مٹی اب روز ہات کا ڈیسٹین جو ہے 20 سے 25 کلومیٹر ہے تو وہاں سے جیسے ہی آپ ہابڑا ریلوے سٹیشن سے باہر نکلیں گے جو ہے پرائی بیٹ پری پی ٹیکسی پیلی والی اور جو ہے وہاں پہ بس بھڑا بھی ہے تو اگر آپ بس بس سے جانا چاہیں تو آسانی سے 25 سے 30 روپے کرائے دے کر کے 40 سے 30 سے 40 منٹ لگتا ہے پہنچ جائیں گے اگر آپ چار پانچ کی سنکھیا میں ہے تو ساڑھے تین سو روپے میں ٹیکسی کر لیں اور آسانی سے جو ہے وہاں پہ جو آپ کی بس جو ہے جا کے اتارے گی وہاں پہ پہ پولیس سٹیشن پہ اتارے گی اور وہاں سے آپ کو ایک کلومیٹر کا ڈیسٹینس آپ چاہیں تو پیدل بھی چل کے جا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو جو ہے وہاں سے رکھ سا بگر کر کے دس سے پندر روپے دے کر کے جا سکتے ہیں ہاں ایک بات یہ ہے کہ پی 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 ٹیکسی ڈیسٹینس سے بھانگتے ہیں آپ ان کو آسانی سے ساڑھے تین سو چار سو روپے میں کر کے جا سکتے ہیں اسی طرح سے سیالدہ ریلوی سٹیشن سیالدہ ریلوی سٹیشن سے بس کے دوارہ آسانی سے تیکسی کے دوارہ ساڑھے تین سو روپے میں آسانی سا سا تین چار سو روپے میں پہنچ سکتے ہیں کول کاتا ریلوی سٹیشن سے بھی ایسے ہی بھی ہیں تو چار سو روپے اسی طرح سے چار سو میں تین کر کے آپ آسانی سے مٹیا بروز ہارڈ پہ پہ سکتے